مزہ کھٹولا چٹر پورا ہوتا کائے گھاز کھا کر اپنے گھر چلی گئی اس چٹکلوں میں تین ایسی چیزیں ساف ساف دیکھی جا سکتی ہیں جو لگ بگ ہر ایک ہاتھ سے رچنا میں ہوتی ہے ایک ستھیتی کا دباو یا لاچاری دو لاچاری سے نمٹنے کے لیے کوئی ایک تم نئی کلپنا یا سوج تین شروع کی ستھیتی کا اُلٹ جانا چٹکلوں کی شروعات میں دینیش پر یہ دباو ہے کہ وہ اپنا چٹر دکھائے چٹر اس نے بنایا ہی نہیں ہے دکھائے گا کیا مگر اپنی کلپنا سے وہ ایک ایسا اُتر دیتا ہے جس میں کمی ڈھونڈنا مشکل ہے اس کے اُتر کو ہم کلپنا شیل کہہ سکتے ہیں جو چیز ہمیں ہسنے کے لیے مجبور کرتی ہے وہ یہی کلپنا شیلتا ہے یا سوج بوجھ ہے جو ایک دباو والی ستھیتی کو بدل دیتی ہے جاہیر ہے یہ پوری گھٹنا کالپنک ہے یعنی واسطو میں نہیں ہوں سکتی اس طرح دیکھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہاتھ سے رچنا ایک کالپنک ستھیتی کا نرمان کرتی ہے ہمیں ہسا کر وہ روجانہ کی واسطوک دنیا یا زندگی کے دباووں سے تھوڑی دیر کے لیے مکتی دلاتی ہے ہاتھ سے رچنائیں ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کرتی وہ کیول ہساتی ہیں پر ایسی رچناوں کو گور سے دیکھ کر ہم یہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی رچنا یا اس کی بھاشا ہمیں کیوں اور کیسے ہساتی ہے اوپر دیگے تین وشیشتاؤں کو اس کھن میں شامل رچناوں میں ڈھونڈا جا سکتا ہے چاول کی روٹیاں شیشک ناٹک میں کوکو نام کے لڑکے کی لاچاری بڑھتی چلی جاتی ہے چاول کی روٹیاں اکیلے بیٹھ کر کھانے کی اس کی اچھا ان تک پوری نہیں ہوتی دوسری طرف ایک دن کی بادشاہت میں روجانہ رہنے والی ستھیتی اُلٹ جاتی ہے گھر کے بڑوں کو ایک دن بچوں کی طرح جینا پڑتا ہے اُلٹی ہوئی ستھیتی کا مزہ ہم گروہ اور چیلہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسے اندھیری نگری کی کہانی ہے جہاں ہر چیز ایک جیسی قیمت پر بکتی ہے ایسی نگری میں گروہ اور چیلہ ایک مصیبت میں بری طرح پھس جاتے ہیں اور انت میں ایک انوکی ستھیتی بنتی ہے اور وہ بج جاتے ہیں اس قویتہ کی بھاشا پر دھیان دے تو ہم شبدوں اور محاوروں کی پریوگ میں چھپی ہسی کو پہچان سکتے ہیں سوامی کی دادی شیرشک کہانی میں سوامی ناتھن کے بھولے بھالے پرشن سن کر اس کی دادی من ہی من خوش ہوتی ہے شاید دو باتیں اس کہانی کی مزیدار بناتی ہیں ایک دادی سوامی کے سوالوں کو بڑی گمبیرتا سے لیتی ہے دوسرے دادی پوتا دونوں نے اپنی اپنی بات کہنے کی تاولی اور گھوڑ ہوتی ہے پہلی بھجانے والی کہانیاں بھی ایک الگ طرح کا آنند دیتی ہیں اکبر بیربل کے قصے اس لئے لوگ پرے ہیں کہ ان میں اکبر کے کٹھن پرشنوں کا جواب بیربل بڑی چطرائی سے دیتے ہیں کونوں جہاں کے قصے بھی اسی پرکار کے ہیں مزہ دینے والی رچناوں کو ہم ایک اور کون سے دیکھ سکتے ہیں حاضر جوابی ویانگ اور حسانے والی پرستیتیاں کٹنا کرم تتھاتی شوکتی یدی ہم مزہ کھٹولا کی رچناوں کے اس درشتی سے دیکھیں تو گروہ اور چیلا تتہ گونوں جہاں کا قصہ بینہ جڑ کا پیٹ حاضر جوابی اور سوج بوجھ کے نمونے ہیں چاول کی روٹیاں اور ایک دن کی بادشاہت میں ہاسے کے تتھ پرستیتی اور گھٹنا کرم سے پیدا ہوتے ہیں سوامی کی دادی ہمیں ہساتا نہیں ہے پر دادی پوتے کے بیچ مزیدار سموان پڑھ کر ہم مسکراتے ضرور ہیں ڈھبو جی کے پہلے کارٹون میں تیشوکتی سے ہاسے پیدا ہوتا ہے تو دوسرا کارٹون وینگے کا ادھارن ہے بچوں میں سوست اور بدھی مطا پون ہاسے بودھ پیدا کرانے کے لیے حاضر جوابی اور سوج بوجھ کی لوگ خطائیں ہیں کارٹون اور ہاسے وینگے اور رچنائیں ادھک سے ادھک اپلپت کرائی جانی چاہیے